جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خلا آدمی بہت پاپی ہے بہت برا ہے اس لئے وہ بیماری میں مبتلا ہے ان لوگوں کے اوپر جب خود مصیبت آ جاتی ہے تو یہ اس کو آزمائش کا نام دیتے ہیں اور دوسروں کی مصیبت کو عذاب کا نام دیتے ہیں یہ عجیب منافقت ہمارے یہاں عام ہوتی جائے یعنی آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چُبھے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائ رہا ہے آپ اللہ تعالیٰ کے ولی ہو آپ بڑے بزرگ ہو تو دوسرے بندے پر اگر کوئی آفت آ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ یہ کہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پہ آیا ہے اللہ کا قہر اس پہ ٹوٹا ہے یہ بہت غلط بات ہے حسن زن رکھنا چاہیے ایک اچھا گمان رکھنا چاہیے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی ایک شکل ہو سکتی ہے کہ بیماری میں مبتلا کر دے اس سے انکار نہیں ہے لیکن ہم اور آپ کیسے پتا کریں گے کہ یہ جو مسئیبت فلا شخص پر آئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے یہ ہم کیسے پتا کریں گے ہمارے سامنے کوئی ذریعہ نہ پتا کرنے کا اس لئے ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے خاص طور سے کسی شخص کو منشن کر کے یہ کہنا کہ وہ جو بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عذاب آیا ہے یہ بہت بڑی بداخلہ کی ہے اور بہت بڑی جرات ہے اور جس چیز کا علم مندے کے پاس نہیں یہ اس کا دعویٰ ہے اس کا معاملہ غیب سے تعلق رکھتا ہے صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ فلا شخص پر جو یہ مسئیبت ہے وہ کس لئے ہے اللہ تعالیٰ اس کو آزما رہا ہے یہ عذاب دے رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارے پاس کوئی ایسا سورس نہیں ہے کہ ہم کنفرم کر سکیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے تو جہاں پہ ہمارے سامنے بظاہر کوئی واضح نشانی نہ ہو کوئی واضح دلیل نہ ہو تو ہماری ذمہ داری کیا ہے حسن زن کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حسن زن کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اشتنبو کسیر من الزن بہت زیادہ گمان سے بچو اِنَّ بَعْضَ الزنِّ اسمٌ کیونکہ بہت گمان یہ گناہ ہوتا ہے تو آپ کسی شخص کو کسی حالت میں دیکھو اور آپ بدگمانی پال لوں تو یہ بدگمانی پالنا اور یہ سوچ اپنی جگہ پہ یہ خود گناہ کا کام ہے اس لئے ہمیں بدگمانی نہیں پالنا چاہیے اور نہ ہو سکتا ہے گنے گار وہ نہ ہے الٹا ہم گنے گار بننا ہے اس کے بارے میں برا سوچ اس لئے ہماری ذمہ داری کیا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے حسن زن رکھیں بھالے سامنے والا کتنا برا ہی کیوں نہ ہو بھائی ایک آدمی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو آپ کہیں کہ ارے وہ آدمی تو شراب پیتا تھا ایسا تھا و ایسا تھا کتنا بھی آپ برا جانے لیکن آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ وہ واقعی اللہ کی نظر میں بھی اتنا برا ہے جتنا آپ بول رہے ہو کبھی کبھی ایک آدمی جس کو دنیا والے بہت اچھا سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بڑا ضلیل ہوتا ہے اور جس کو لوگ بہت چھوٹا سمجھتے ہیں اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہوتا ہے